مکہ، مدینہ اور ریاض میں کرفیو مزید احتیاطی تدابیر سعودی عرب نے کرونا وائرس کے انصداد کے لیے اختیار کرنے والی احتیاطی تدابیر میں مزید سخت کرتے ہوئے ملک کے تمام ریجنز کے رہائشوں کو ایک ریجنز سے دوسرے ریجنز آنے جانت پر پابندے لگا دی ہے ریاض کا مکرمہ اور دینہ ملورہ داخلہ اور خارجہ پر مکمل پابندی آئیت ہوگی نیز بذکورہ شہر میں کرفیو کا وقت دوپہ ہے تین بجے سے شروع ہوگا تفصیلات کے مطابق سعودی پریس ایجنسی واس کی مطابق خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبالعزیز نے شاہی فرمان جاری کرتے ہوئے اقتعامات کی مزوری دے دی ہے شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے تین ریجنز کے ریاشی اپنے اپنے ریجن میں رہیں گے ایک ریجن کا ریاشی دوسرے ریجن میں نہیں جا پائے گا شاہی فرمان میں مزید کہا گیا ہے کہ کسی بھی ریجن میں کسی دوسرے ریجن کے ریاشی کے داخلے پر مکمل طور پر پابندی آئیٹ ہے شاہی فرمان میں ریجنوں میں آنے جانے کی پابندی کے علاوہ خاص طور پر ریاض مکہ مکرمہ اور مدینہ مرورہ کے لئے خصوصی اقتعامات کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ ریاض مکہ مکرمہ اور مدینہ مرورہ آنے جانے پر مکمل پابندی ہوگی تینوں شہروں کے ریاشی شہر سے باہر نہیں جا سکتے نہ کوئی باہر سے شہر میں داخل ہو سکتا ہے شاہی فرمان کے مطابق مذکورہ شہروں کے حدود کا تائین جہاں فیصلے کا نفاذ ہوگا متعلقہ ادارہ کرے گا جس کے ذمہ شہروں کی حدود کا تائین ہے شاہی فرمان میں کہا کہ مذکورہ تینوں شہروں ریاض مکہ اور مدینہ میں کھرکل دوپیہ تین بجے سے لگ ہوگا شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ مسکورہ فیصلے پر نفاظ جمعیرہ 26 مارچ سے سابقہ شاہی فرمان میں مقرر کی گئے وقت تک ہوگا اس کا تائین سے تائیس لجب تک کیا گیا ہے شاہی فرمان کو انتابقی کرفیو سے استثناء انہی لوگوں کو ہوگا جنہیں سابقہ شاہی فرمان میں استثناء دیا گیا ہے تاویس بات تر خیال رکھا جائے گا کہ کرفیو سے استثناء انتائی محدود اور ناگزیر حالات میں ہی دیا جائے گا شاہی فرمان میں کہا گیا ہے کہ ریاض مکہ مکرمہ جنتہ میں کرفیو کے مدد میں توسیح ویزارت سہیت اور مطلقہ اداروں کے حکام کی تجزب کی جا رہی ہے حالات کے مطابق کرفیو کے وقت مسیح توسیح یا تین بھر مکمل کرفیو لاغو کرنے کا بھی اختیار ہوتے ہیں شاہی فرمان کے مطابق کورونا وائس کی انصداء کیلئے ان ذوابت پر عمل جمعیرہ 26 مارچ سے کیا جائے گا فکریاں ملتے ہیں پھر اگلیت خبر میں انشاءاللہ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم کرفیو توڑنے کی ویڈیو بنانا یا ایسے شیئر کرنے پر پانچ سال قیر اور تیس لاکھ ریال جنبانے کی سزا ہوگی سبق ویب سائٹ کے مطابق سعودی پبلک پرسیکیوشن نے اعلامیہ جاری کر کے خبردار کیا ہے کہ کرفیو کی خلاف وردے کی ویڈیو بنانا لوگوں کو اس کی ترغیب دینے اور اخصانے کے برابر ہے ادارے میں کہا ہے کہ یہ بڑے جرائی میں شامل ہے جس کے اتقاب کرنے والا سخت سزا کا موسحق ہو سکتا ہے ایسا کرنے پر سائبر کرائم کے دفعہ پانچ لاغوی ہوتی ہے جس میں واضح طور اس کی سزا پانچ سال قیر اور تیس لاکھ ریال جنبانہ لکھی گئی ہے پبلک پرسیکیوشن نے واضح کیا ہے کہ کرفیو توڑنے کی ویڈیو کی اطلاع دینے والے کو قانونی تحفظ فرام کیا جائے گا اس سے کسی قسم کی باسپورٹس نہیں ہوگی سوشل میڈیا پر امن آمہ کو نقصان پہنچانے والے مواد کو شیئر کرنا اسی آگے بڑھانا بھی جرم ہے ایسا کرنے والا بھی سائبر کرائم میں ملوث گنا جائے گا ادارے نے تمام شہری اور مقیم غیر ملوچوں کو آگاہ کیا ہے کہ حکومتی اداری سوشل میڈیا کی مسلسل نگلانی کر رہے ہیں سارفین کو چاہیے کہ معلومات مسلسل رائے سے حاصل کریں باظر ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک خاتون سمیت متعدد افراد کو کرفیو توڑنے کے دغیب دینے یا خلاف ارضی کی ویڈیو بنانے پر گرفتار کیا ہے مکہ مدینہ اور ریاض میں کرفیو